الحمدللہ نحمدهو نسولی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انتہائی احتجاجی مظاہری آزادی مارچ انتہائی قابل سب احترام شروع کا متحدہ پوزیشن کی ذمہ داران میں ان تمام کارکنوں کا جنہوں نے کراچی سے مارچ شروع کرتی ہوئی اسلام آباد تک پہنچی ہے اور وہ تمام شروع کا جو اسلام آباد میں اس مارچ میں شریک ہوئی ہے ان سب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک میں اسلام کی مقدس نظام اور جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحقام کیلئے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا اور اسی مظاہرے کے دیکھتے ہوئے ہم آئندہ نسل کو آزادی کا پیغام دیتے ہوئے اور جمہوری اور جمہوری اداروں کے مستقام ہونے کے سبق دیتے ہیں محترم حضرات جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے اور ہوں جمہوریت ووٹ اور جمہوری جتو جہے پر یقین رکھتے ہیں سب سے پہلے اس ملک میں سب سے بڑے عامر جناب آئیو خان نے اس ملک کے آئین کو توڑا اور متخف وزیر آدم کو رخصت کیا اور ملک میں مارشلہ کا اعلان کیا اس وقت جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا احمد علی لاہوری مولانا غلام غوث آزاروی نے پوری دورانی میں جتو جہد کر کے مارشلہ کو رخصت کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس ملک میں جب دوبارہ مارشلہ لگا اور جرنل یہیہ خان یہاں کا مارشل بنا اس کے خلاف بھی انہوں نے جتو جہد کی اور اس کے بعد موجودہ قیادت نے تقریبا چونتیس سال پر محیط جتو جہد کی قائد جمعیت حضرت مولانا پرلو رحمان اور یہ پوری موجودہ جماعت نے زیاء الحق مارشلہ کے خلاف امار بی کے پلٹ پارم سے برپور جتو جہد کی اور ملک کو مارشلہ سے آزادی دلائی اور جمہوری نظام دوبارہ شروع ہو گیا اس کے بعد قائد جمعیت اور ان کے پوری ٹیم نے جنرل پرویز مشرم کے خلاف جتو جہد کی اور اس وقت یہ ضروری تھا کہ آئے روز ملک میں ہونے والے الیکشن میں مسلسل داندی جالسازی اور نتائج کے تبدیلی کا ایک رسط بند گیا تھا ایک ترتیب بند گیا تھا لہذا مولانا فلد الرحمن اور ان کی پوری ٹیم جمعیت علماء اسلام نے یہ ضروری سمجھا کہ تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے اسلام آباد کے سرزمین پر آئندہ پچاس سال کے لیے اگر یہ درنا کابیاب ہو گیا پوری دولانیہ میں سیاسی جماعت جمہوریت آئین اور ملک آزاد ہوگا اور اگر یہ ناکام ہوا خدا نہ کرے پچاس سال کے لیے جمہوری قوت اتنے پچائیں گے لہذا میں تمام اپوزیشن کہ تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے پرپور قوت سے اس اجتماع کو کابیاب بنائے اور جمعیت علماء اسلام کے حریت پسند آزادی پسند جمہوریت پسند اور اسلام پسند کارکل اس وقت تک بیٹھے رہیں گے کہ اس ملک کو حقیقی آزادی دلاسکے میں تمام کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس جد و جہن میں پرپور حصہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھی ان کو استقامت اور اخلاص سے شرکت کی توفیق عطا برمائے و آخر دوانا للحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ